جی فرنس ونس اگن ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنا ایسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آج ہم ایک اہم ڈیویلنٹ میں بات کریں گے جس کا تعلق ان دوستوں سے ہیں ان کینڈیڈیٹ سے ہیں جو کہ سی ایس ایس کی تیاری کرتے رہے ہیں جی ہاں جب وہ سی ایس ایس آگے جل کے اگزم دینا چاہتے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے کہ ایک سپیشل اگزم ہونے والا ہے ٹوینٹی ٹوٹی میں سی ایس ا ویسے تو فیبروری میں ایک اگزم سی ایس ایس کا ہو چکا ہے جو میں نے دیا ہے اور غالباً ہل سال جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتیان فیبروری کے منت میں ہوتا ہے لیکن اس بار ایک اگزم ہونے والا ہے جو کہ ٹوینٹی ٹوئنٹی میں ہوگا اور یہ نومبر یا ڈیسمبر میں ہوگا اس کی تیاری اس کی پرپیریشن چل رہی ہے لیکن ابھی اتنا یہ تیار ہو چکا ہے کہ یہ سپیشل اگزم ہوگا اور اس کی جو ایک پرمیشن ہوتی ہے وہ پرائیم نیسٹر سے لی گئی ہے پرائیم نسٹر نے اس کی پرمیشن دے دی ہے تو چلی ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخ میں ایک انوخہ ایک سپیشل سی ایس ایس کا اگزم ہونے والا ہے اس پہ کون سے بندے بیٹھ سکتے ہیں ان کی سیٹس کن پروونسز کے لیے ہوں گے کون سے گروپس وغیرہ اس پہ ہوں گے اور یہ اگزم آخرکار ہو کیوں رہا ہے جبکہ فیبر وری میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کیا تو اگزم ہو چکا ہے لیکن نومبر ڈیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں یہ اگزم دوبارہ سی ایس ایس کیا کیوں ہو رہا ہے اور کون سے بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں چلی آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں یہ شہزاد ارباب ہیں پی ایم کے ایک طرح سے ایک اسسٹنڈ ایڈوائزر ہیں اور یہ غالبا میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ جو شہزاد ارباب ہیں یہ خود سی ایس پی آفیسر رہ چکے ہیں غالبا میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 188 نہیں اور اس میں جو یہ ٹوٹل جو سیٹس کھا لیا ہیں جن کو ایک طرح سے پرک کرنا ہے سی ایس ایس کے لئے تو اگزم اف سی ایس ایس وہ ایٹی نائن ہے اور ہر صوبے کی الگ الگ سیٹ ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سی ایس 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 میں ہر صوبے کی ایک طرح سے ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں اپنے پاپولیشن کے حساب سے ان کی سیٹس ایک طرح سے ریزرور ہوتی ہیں اور پھر صوبے کے اندر کچھ سیٹس آربن ایریاز کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ سیٹس رولر ایریاز کے لیے ہوتی ہیں تو یہ سالہ سالہ جج سیٹس بچتی جا رہی تھی میں آپ کو آگے چل کے ایکسپلین کروں گا سالہ سالہ جج سیٹس بچتی جا رہی تھی تو وہ سیٹس بچ گئے ہیں جن کو پر کرنا ہے تو بلوچستان کے جو بندے ہیں وہ یاد لکھیں ان کے لیے جو سیٹس ہیں وہ فورٹی نائن ہیں ایک طرح سے بلوچستان کے لیے سیٹس رہے ہیں فورٹی نائن ہیں کافی اچھی سب سے زیادہ سیٹس بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیونکہ وہاں پر زیادہ سیٹس فل نہیں ہوتے جتنے بھی پاسٹ سی ایس ایس کے ایگزیم ہوئے ہیں سولہ کا سترہ کا آٹھرہ کا ہوا یہ ہے کہ وہاں سے بلکل بندے کم پاس کرتے ہیں تو وہاں کی سیٹس بچ داتی ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اب یہ نہیں کہ اگر کسی اور بندے صوبے کا اگر بندہ پاس کر لیتا ہے تو اگر بلوچستان کی کوئی ویکنسی ہے تو اس پہ اسے پر نہیں گیا جائے گا بلوچستان کی سیٹ کھالی ہوئی ہے بلوچستان کے بندوں کی سیٹ ہے تو وہاں سے یہ پر ہوگی تو بلوچستان کے لیے جو سیٹس ہیں وہ فورٹی نائن ہیں کافی اچھا نمبر ہے ان کے لیے رولل سندھ کے لیے جہاں سے میں بھی بات تعلق رکھتا ہوں تو وہاں کے لیے فورٹی ون ہے فورٹی ون سیٹس ہیں یہ آپ یاد رکھیں آربن سندھ کے لیے نائنٹین سیٹس کے لیے کیپی کے خبر وقت ہوگا کے لیے بائی سیٹیں ہیں اور جو ایک سفاتہ ہے کیونکہ اب تو وہ کیپی کے میں مرج ہو چکا ہے اور گل گل بلوچستان اس کے لیے سورا اور آزاد جمہو کشمیر کے لیے دو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً تھرٹی نائن جو سیٹس ہیں وہ منیورٹیز کے لیے بھی ہیں جو کہ شہزاد ارباب ایکسپلین کرنا بھول گئے تھے وہ اب ان کی اگلی ٹویٹس میں انہوں نے ذکر کیا تھا پنجاب میں جو منیورٹیز کے لیے دوسرے بندوں کے لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک طرح سے تعلیم کا نظام بھی اچھا ہے وہاں پہ کمپٹیٹیو بندے بھی ہوتے ہیں ایون پورے پاکستان سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاکے لاہور میں پنجاب کے ڈیفرنڈیفرن سینڈرز پہ تیاری کرتے ہیں جہاں اس میں کیپس بیریارٹ ٹاؤنکیٹ بھی ایون آپ کی ورل ٹائم سیکیڈمی تو وہاں بندے تیاری کرتے رہے تھے لیکن یہ جو سیٹس ہیں تھرٹی نائن یہ منیورٹیز پنجاب سے لیے جائیں گی تو ایک طرح سے سارے پاکستان کے اندر یہ ایکزیم ایک طرح سے ہوگا سارے بندوں سارے بندے جو پاکستان سے وہ اٹھائے جائیں گے لیکن یاد رہے کہ وہ واضح ہے کہ منیورٹیز جو ہوں گے وہ پنجاب سے لیے جائیں گی فورٹی ون سیٹس آپ کو رولر سندھ کے بندے لیے جائیں گے تقریباً بارہ جو ہوں گے وہ ہمارے جو اربن کے ہوں گے بائیس کے پی کے ہوں گے ایسے ہی فورٹی نائن ہے تقریباً ففٹی گریم وہ بلو جسان سے یہ سیٹس لیے جائیں گے اب یہ ایک طرح سے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ سیٹس بچتی جاتی ہیں ہر سال سی ایس ایس کا ایکزیم ہوتا ہے اگر آپ میں پنجاب کی در سیٹیں ہیں چلو وہاں پہ در سیٹوں پہ ایگزیم ہوا تو دس کے دس بندے کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے تعلیم اچھی ہو تو وہاں پہ سیٹیں فلو جاتی ہیں لیکن بلو جسان سندھ اور کے پی کے مسئلے ہیں کیونکہ تعلیم ایک ان کے اچھی نہیں ہوتی تو وہاں پہ جب یہ ایگزیم ہوتا ہے تو وہاں پہ سیٹیں بچتا دیا جیسے کہ سیٹیں پانچ ہیں تو کل بندوں نے تین ایگزیم پاس کیا تو دیو سیٹیں وہاں سے بچ گئی اب یہ بھی ہے ہمارے آئین کے تحت جس صوبے کی جو سیٹیں بچے گئی اب یہ نہیں کہ دوسرے فریعے ہیں کہ چلو بلو جسان میں پنجاب کے بندے ہیں تو ان کو بلو جسان میں یہ نہیں ہوگا سندھ کے ہوں گی تو سندھ والوں کو ملے گی سندھ کے رولر وار ہوگی کیونکہ تو اربن والوں کو نہیں ملے گی تو جو سیٹ بچ دی آ رہی ہیں وہاں پہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ کم بچے پاس کرتے ہیں تو وہ سیٹیں ایک طرح سے جمع ہو گئی ہیں تو ان کو پور کرنے کے لئے تاکہ کیونکہ ایک طرح سے ہمارے جو ایمین ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں کوئی اگر پالیسی ہے کوئی قانون ہے وہ صرف پالیسی بناتے ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا اس کے اوپر ایکشن لینا یہ ایک بیورکریسی کا عام ہوتا ہے آپ کی جو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ اگر فورن لیول پہ فورن پالیسی ہوتی ہے تو یہ آپ کے فورن پالیسی والے ایمپلیمنٹ کراتے ہیں اگر آپ کی کوئی ایک ڈسٹک پہ پالیسی ہوگی کسی ایمین ایم پی ایز کی جو بناتے ہیں تو ایمپلیمنٹ یہ بیورکریٹ ہی کرتے ہیں تو ایک طرح سے شہزاد اربا کا یہ نشد ہے کہ یہاں پر ان صوبوں کی سیٹس رہ چکی ہیں اور ان میں اندر بیورکریسی کی ضرورت ہے کہ یہاں سے ان پروونسز سے یہ بندیں آئیں اور اپنے اپنے جو صوبے ہیں یا ایک طرح سے وہ جو سیٹس ہیں فل کی جائے تاکہ جو بیورکریسی کی کم ہی محسوس ہو رہی ہیں اپنے ایک طرح سے پالیسی کمپلیمنٹ کرنے کے لئے وہ دیکھی جائے اب کافی بندوں کا یہ سوال ہے کہ پنجاب کی سیٹیں کیوں نہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اور پھر اگین میں ایکسپلین کرنا لیٹس ایکسپلین وائے پنجاب ہیس بین لیفٹ آٹ پنجاب کو کیوں نکالا گیا ہے وہ میں کو ایکسپلین کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں کہ ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے جو کہ فارورڈ ویکنسی فارورڈ میس اگر وہ بچ جاتی ہیں کسی صوبے کی سیٹ تو وہ اگلے سال اس میں ایڈ ہو جاتی میں اگین آپ کو ایکسپلین کروں کہ چاروں صوبے کے اندر پاپولیشن کے بنیاد پر سی ایس ایس کی سیٹیں ایک طرح سے ریزرڈ ہیں اربن اور رولر میں اگین وہ ریزرڈ ہوتی ہیں تو ایک طرح سے جو سیٹس فل ہو جاتی ہیں تو وہ فل ہو جاتے ہیں اگر پنجاب لاہور کے اندر دس سیٹیں ہیں تو دس بندے پاس کر جاتے ہیں اگر بارہ بندے پاس کر جاتے ہیں تو دس کو ملیں گے دو رہ جائیں گے بلوچسکان کے اندر دا فار ایگزمبر پانچ سیٹیں ہیں اور بندے کل نے ایگزم کل تین نے پاس کرے تو وہاں تو دو بچ جائیں گے تو یہ یہ نہیں کہ جو پنجاب والے دو بندے تھے لاہور ان کو نہیں ملے گی پھر بھی اگر دوبارہ ایگزم ہوگا پھر دوبارہ بلوچسکان کے بندوں کو چانس لیا جا کے وہ فل کریں تو ٹائم ٹو ٹائم یہ فیکنسیز بڑھتی گئیں اب ون ایٹی نائن یہ فیکنسیز ہو چکی ہیں منیورٹیز کو ملا کے تو ان ایریاز کو پھر کرنے کے لیے سپیشل ایگزم ہوگا نومبر میں ہوگا اور یہ جو جو جیسے ہی جس صوبے کے جتنی بچی ہیں وہاں سے یہ پھر کیا جائے گیا میں آپ کو ایک مثال دے تھا فار ایکزمبل بلوچسکان ہز سکس پرسنہ فیڈرل کوٹا بلوچسکان کے بعد سکس فیڈرل پرسنہ کا کوٹا کا ہے پوزیشن کا اگر آپ دیکھ لیں اگر دوزار اکیس میں ان کے پاس دس سیٹیں ان کو دی جا گیا کہ آپ کی پوپولیشن کا جوب کا چھ پسن ان کو دس سیٹیں ملتی ہیں اگر سات بندے پاس کرتے ہیں ایکزم تو تین سیٹیں پھر بھی رہتی ہیں تو جو کیونکہ ان کو دس سیٹیں ملے تھی سات بندوں نے ان کا پاس کیا تو تین سیٹس رہ گئیں یہ تین سیٹس فارورڈ کریں گے فارورڈ ویکنسیز جیسے کہا جاتا ہے کہ اگلے سال دوبارہ ایکزم ہوگا اور یہی یہ سیٹس اسی بلوچسان کے اربن اور رولر میں ایڈ کی جگہ جہاں سے رہیں گے اگر اربن کی ہوگی تو اربن میں ایڈ کریں گے رولر کی ہوگی تو رولر کی گھنے ہیں تو یہ ایڈ کرتے کرتے آج کے دی پریزن ٹائم ان کی فورٹی ون ویکنسیز خالی ہو جئی ہیں جو کہ شہزاد ارباق کہنے ہیں کہ ان کو پور کیا جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اگر ہم گروپس کی بات کریں جو بھی بندہ سی ایس ایس کی تیاری کرتا ہے جو سی ایس ایس اس کے والدین اس کے پیرنس تو کہتے ہیں کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کرو تو غالباً تقریباً نینٹی پلس نینٹی فائیو اگر میں کہوں تو ان کی تین گروپ کی پریفیسنس ہوتی ہے ایک تو ان میں پاور زیادہ ہوتا ہے پاور کی وجہ سے اس میں شاید لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میں پیسے وغیرہ کہ یہ لوگوں کی منٹیلٹی ہوتی ہے کہ ان میں پاور اختیارات پیس ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو عموماً جو بندے ہوتے ہیں وہ پاکستان ایڈمیسٹرٹف سرویس سکتے ہیں جیسے پاس گروپ کہا جاتا ہے پھر وہ پی ایس پی رکھتے ہیں غالباً سن سے زیادہ لوگ پولیس گروپ ہمارے یہاں لگے سی رہی ہے کہ ہم پولیس کو پریفر کر دیں پولیس سرویس پاکستان کے دیں فارن سرویس لوگوں کا تھرڈ پریفرنس ہوتا ہے اب میں یہ آپ کو بتا چلوں کہ یہ تقریباً یہ آپ کو اس اسپیشل گروپ میں آپ کو گروپ نام لے کیونکہ پاسٹ میں جتنے بھی پیپر ایگزیم ہو چکے ہیں تو ان میں بندوں نے یہی رکھا ہوگا تو ہر صوبے کی یہ جو ان کے جو کوٹ آگی پاسٹ کی لینے کی یا ان کی پولیس میں ان کو لینے کی یا فارن سرویس میں تو وہ تو ان میں جو گروپ ہوں گے وہ اس میں آپ کو پاس جیسے پاکستان آڈیٹر اکاؤنٹ سرویس کہا جاتا ہے مل سی جی جیسے ملٹری لین ان کنٹرون مینڈ رکھا جاتا ہے پوسٹ آفیس میں ہو سکتا ہے ریل ویس میں ہو سکتا ہے جو پرومیننٹ تھیری گروپ ہوتے ہیں جیسے پاکستان ایڈمیسٹر سرویس یا پاکستان پولیس سرویس گروپ یا فورن سرویس یہ آپ کو نہیں ملیں گے یہ سپیشل اگزم جو نومبر ڈیسمبر میں ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ نیچے والے گروپ ہر گروپ اچھا ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ تر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاورس کے حساب سے آثورٹی کے حساب سے زیادہ جس کے یہاں جاتی ہیں تو آپ کے وہ پاکستان ایڈمیسٹر سرویس گروپ پولیس گروپ اور فورن سرویس میں آ جاتا ہے کافی بندوں کا یہ بھی ہے کہ ہم اس اگزم کو نہ دے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سی ایس ایس میں تھری ایٹمس آپ کے پاس اللہ ہوتے ہیں کہ آپ تین ایٹمس دے سکتے ہیں بائیس سال کی عمر کے ساتھ لے کے بتیس سال کی عمر کہ آپ تین ایٹمس دے سکتے ہیں تو بندوں کو یہ ہے کہ بندے سی ایس ایس دیتے ہیں کہ اچھا گروپ مل جائے جیسے پاس ہو گیا پولیس سرویس ہو گیا تو ان کو یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ دینا بھی ہے اور اچھا گروپ بھی ہمیں نہیں ملنا اور ہمارا اٹیمٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے کیونکہ تین اٹیمٹ کاؤنٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اگزم نہیں دے سکتے تو کافی بندوں کی یہ راہ ہے کہ ہمیں یہ اٹیمٹ نہیں دینا چاہیے اچھے کیونکہ انہوں نے ابھی ایک اٹیمٹ دیا ہے اپنے ایس فیوری میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے سے تیاری کریں اچھے سے تیاری کر کے پھر دوبارہ دو تین منت میں بعد یہ اگزمٹ ہوگا تو اس میں اچھے گروپ پہ ہوں گے تو ہمیں وہ دینا چاہیے تو یہ اس کو یہ بعد میں پالیسی فارمولیٹ ہوگی کہ یہ اٹیمٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی صورت ہے کہ ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے کیونکہ جب یہ اگزمٹ ہوتا ہے تو تقریباً لاکھوں میں بندے اپلائے کرتے ہیں تو ان کو ایک جگہ پہ رکھنا اور پھر اگزم لینا یہ مشکل ہوگی نومبر ڈیسمبر میں ابھی کچھ رہتے ہیں چار پانچ مہینے تو بعد میں یہ پال دیکھا جائے گا کہ کیا صورت بن دی ہے کرونا وائرس کہاں کھڑا رہتا ہے کیا اگزم لینا چاہیے کیسے لینا چاہیے ابھی تک یہ بات چلے پی ایم نے ایک اپروف کر دیا کہ یہ ہونا چاہیے اور غالباً یہ اگزم ہو بھی سکتا ہے انہوں نے کیونکہ پرائیمنس نے اس کو اوکے کر دیا ہے اور یہ یہاں تک ابھی تک یہی ڈیولیمنٹ ابھی اس کے کوئی فارمز وغیرہ ایشو نہیں کوئی دوست پوچھ رہے دیں اس کے کوئی فارمز وغیرہ تو یہ ایشو نہیں ہوا یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا جب اس کے فارمز وغیرہ نہ ہوں گا ابھی تک یہی ہے کہ یہ اگزم ہو کیوں رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے تو آئے ہو آپ کو پسند آتے